یہ ان کا نام ہے محمد رحیم اور ان کو کہتے ہیں بابا محید دین اور ابھی یہ آجی یہ ابھی پینتیس سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے کوئی بہت پرانے نہیں ہے یہ اور تقریباً پینتالیس سال پہلے ہی امریکہ آئے تھے یا زندہ رہے یا ان کا مکان ہے آگے وہاں پھر کسی دن جائیں گے وہاں ان کی چیزیں محفوظ رکھی بھی ان کا بستر رکھا ہے ان کی کرسی رکھی بھی ہے جہاں لیکچر دیتے تھے وہ رکھا ہے یہ سری لنکا کے رہنے والے تھے سری لنکا کے جنگل میں رہے تھے یہ ہندو تھے پہلے پھر مسلمان ہو گیا اور پھر سلسلہ کادری سے ان کو خلافت بھی مل گئی کنیکشن ہو گیا یہاں سے کچھ سٹوڈن گئے پڑھنے کے لیے سری لنکا جڑی بوٹیوں کے بارے وہ جنگل میں گئے وہاں نے دیکھا ایک بابا ننگ دھڑنگ اور لنگی بلی بھی کالا پتلا دولا سا تو وہ جانوروں سے جو کہہ رہا ہے جانور وہ کر رہے ہیں اور جانور ان کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ بڑا حران ہوئے وہ اس یہودی بچے تھے سانے لڑکے یونرسٹی کے ڈیسرٹ کرنے گئے تھے جڑی بوٹیوں کے تو وہ بڑا حران ہوئے تو انہوں نے ان سے بات کرنی چاہے ان کو تامیل زبان کے لاغا خوشی ہیں اور انہوں نے کہا تم لوگ جاؤ میں تمہارے پاس آگے تمہیں بتاؤں گا اور وہ جنگل میں وہ ان کا ہوتل کہیں دور صبح بابا بغیر ایڈریس بتایا ان کے ہوتل پہنے گئے وہاں پہنچے گئے وہاں انہوں نے پھر باتیں کی تو وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے وہ جانوروں کو دیکھ کے اور بابا کی باتیں سنکے کہ انہوں نے پھر یہاں آکر ان کو یہاں بلوا لیا اور پھر ان کے اوپر کیمرے لگا دیئے چوبیس گھنٹے وہ بول کے رہتے تھے اور ایسی خاص باتیں انہوں نے کی اللہ کی رازوں کو کھولا خدمت انسانیت کی اور دین کی باتیں ایسے کی کہ وہ سارے پانچ ہزار تقریباً اس وقت آج سے پیتاریس برس پہلے وہ یہودی سب مسلمان ہیں پانچ ہزار بات اور آج تک وہ سارے خاندان مسلمان ہیں انہوں نے ان کی باتوں کو ریکارڈ کیا وہ کیمرے میں ریکارڈ ہیں وہ باتیں ان کی زندگی میں زندگی میں ان کے اوپنا یعنی ان کے بیٹ روم میں کیمرے لگا دیا تھا اب یہ اوپتے بیٹھتے بول کے اتنا انہوں نے بولا کہ انہوں نے سو سٹوڈنٹ بھیجے سری لنکا کہ تامیل زبان سیکھیں وہ تامیل زبان سیکھیں تاکہ بابا نے جو کچھ بولا ہے اس کو انگلیش میں ترانسلیٹ کرے تو کچھ کتابیں یہ کر چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں باقی ساری باتیں کرنے کے لیے ہمیں ڈیوڑ سو سال چاہیے ہیں اتنا بولا انہوں نے بابا نے تو ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی لیکن وہاں ان کے گھر میں عربی کے قدوے لگے ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں بڑے خوبصورت عربی میں اور خوبصورت پینٹنگ بنی ہوئی ہیں اور ان کا بیڈ اور وہ سارا لیکچر اور وہاں کچھن بھی ہے مسجد بھی ہے یہاں سے آلہ گھنٹہ دور ہے